صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف علی زرداری صاحب چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بناول بھٹو زرداری صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں اسلام علیکھو میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کو گورڈن جوبلی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں چیرمن بلاول صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں زرداری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آج پچاس برس کی ہو گئی ہے اور میں تیس برس کا ہو گیا ہوں مجھے پیپلز پارٹی میں تیس سال ہو گئے ہیں میرے عزیز دوستوں یہ وفاق میں آج گورڈن جوبلی منانا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے اس کا چاروں صوبوں میں گلگت بلکستان میں کشمیر میں اور پورے ورلڈ اوبرسیز کی برانچز ہیں اور آج گورڈن جوبلی کے موقع پر یہ لاکھوں لوگوں کا جو استماع ہے اس موقع پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قائد آزم محمد علی جناہ صاحب کے بعد بھٹو صاحب سے کوئی بڑا لیڈر پیدا ہوا ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں قائد آزم محمد علی جناہ کے بعد مہترمہ بینظیر بھٹو صاحب سے کوئی بڑا لیڈر پیدا ہوا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم انقلابی لیڈر ہیں ہم تبدیلی لائیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم پاکستان کو تبدیل کر دیں گے اگر کوئی اس ملک میں تبدیلی لائیا ہے تو وہ ظلفکار علی بھٹو لائیا ہے اگر کوئی انقلابی لیڈر تھا تو وہ ظلفکار علی بھٹو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس تاریخ ہے وہ بہت طویل ہے اور پچاس سال میں جو سعود نے برداشت کی ہیں بھٹو فیملی نے میں سمجھتا ہوں برے صغیر میں اتنی قربانیاں کسی عادے نہیں دی جتنی ظلفکار علی بھٹو اور بھٹو خاندان نے دی ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ظلفکار علی بھٹو نے آپ کی پوری دنیا میں شنافتی ہے اور کشمیروں کے لیے لڑے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد